عزوزماللہ من شیطان عزوزماللہ سیف علی خان صاحب اور ان کے علاوہ جو بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ روابت تھے جب اس سے نانک صاحب کے گھر آتے تھے تو وہ یہاں اس پہاڑ پہ بیٹھا کرتے تھے تو اس پہاڑ کی بڑی رونک ہے یہاں جو ایک جو درخت ہے وہ ایسے پتھر کے ساتھ چپتے ہوئے جیسے سامپ جو ہوتا ہے کوبرا سامپ اس کی طرح پتھر کے ساتھ چپتے ہوئے ہیں تو یہی ولیوں کی جو شان ہوتی ہے انہی ولیوں کی وجہ سے علاقے میں ابھی بھی چین اور آمن اور سکون ہے تو اس وقت جو ہم اس پہاڑ پہ بیٹھے ہیں ایک پانی ہم نکال رہے ہیں انہی کے سلسلے میں ہم نے یہاں جو ایک نیاز دی ہے تو پیر صابر سے ان شاہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیاز ہوتی ہے گیرمی ہوتی ہے تو سید سے ہم دعا کرواتے ہیں اور ہمارے علاقے کے جو گیرمی ہوتی ہے اس کی دعا جو ہے پیر عالم شاہ صاحب پہلے دیا کرتے تھے ان کے والد صاحب تو اس کے بعد جو ہے پیر صاحب صاحب جو ہے اس علاقے میں ہمارے ناڑ ہوا یہ ناڑ کے رینے والے ہیں اس کے بعد موڑا اس کے بعد ایڈی باٹا دنیاں جہاں ہمارے لوگ آباد ہیں فیروزال وہاں یہ سید صاحبی یا گیرمی میں صلوات یا دعا کرتے ہیں اس کے بعد... ہاں